بسم اللہ الرحمن سلام علیکم میرا نام محمد شاہ سوار ہے میں اگریریان ہوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگری ہورائزن ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو جو سیڈلیس لیمن ہے اس میں لیرنگ کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ سیڈلیس لیمن آج کل بہت زیادہ پپولر ہے اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے یہ سال میں دو دفعہ فروٹنگ دیتا ہے اور یہ پاکستان کے تقریباً تمام ایریاز میں آسانی سے گروہ کیا جاتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ائر لیئرنگ کیسے کرتے ہیں ہمارے آج کے لیئرنگ ٹیم میں ما شاء اللہ تقریباً تمام عمر کے جوان نوجوان اور بزرگ حضرات شامل ہیں یہ ہمارا چوٹا سا گروپ ہے اور ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ اس سیزن میں انشاءاللہ نیکس ٹوینٹی فائی ڈیز میں ہم تقریباً بیس ہزار پودوں کی لیئرنگ کریں گے اس میں لیئرنگ کے بعد کا جو پروسس ہے وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ناظرین کسی بھی ائر لیئرنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں آپ لیئرنگ کے لیے میڈیا تیار کریں میڈیا وہ مٹی ہے جو ہم پودوں کے شاخوں کو جب کاٹ لیتے ہیں اس کا بارک اتار لیتے ہیں اس کا پٹ اتار لیتے ہیں تو پھر ان کو جو مٹی لگائی جاتی ہے عرف عام میں ہم ان کو میڈیا بولتے ہیں میڈیا کے لیے تین چیزیں نہایت اہم ہیں اس میں جو فارم یارڈ میں نیور ہے بھی بولتے ہیں یہ ایسی کھا دو کہ بلکل گلی سڑی ہو اور اس میں کسی قسم کا ڈیکمپوزیشن پروسس ختم ہو گیا ہو تو جو فارم یارڈ میں نیور ہے یا جو ڈیرانی کھا دے وہ ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ اس میں ہم جو مٹی ہے کلے وہ اس میں شامل کرتے ہیں یعنی ایک حصہ ڈیرانی کھا دیا فارم یارڈ میں نیور اور ایک حصہ کلے سوائل جس کو ہم چکنی مٹی بولتے ہیں اور تیسرے نمبر پر دو حصے ہم اس میں سلٹ ڈالتے ہیں سلٹ جو آنا وہ ٹیکنیکل لفظ ہے ہم اس کو اگر دریائی بھل کہہ دیں تو بے جانا ہوگا یہ ہم نے آپ نے ساتھ میں جو نہر بہتا ہے اس سے سیزن میں اکھٹا کیا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا دسمبر جنوری میں بل صفائی مہم ہوتی ہے اور ہمارے دریائوں سے ہمارے نہروں سے بلدیے والے اور ہمارے نہروں سے ڈپارٹمنٹ والے صفائی کرتے ہیں یہ بل نکال لیتے ہیں یہ انتہائی اہم ہے اور جب ہم لیئرنگ کرتے ہیں تو میڈیا میں اس کے دو حصے شامل کرتے ہیں آج کے اس ڈیمو میں یہ جو میڈیا ہم تیار کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے ہم ڈیمو بنا رہے ہیں اس میں تقریباً چار بیلچے ہم دریائی بل یعنی سلٹ ڈال رہے ہیں دو بیلچے اس میں ہم چکنی مٹی کے ڈالیں گے اور دو بیلچے یہ وہ پروپورشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ دو جمع ایک جمع ایک تو چار جمع دو جمع دو کے حساب سے ہم یہ میڈیا تیار کرتے ہیں جب آپ یہ میڈیا تیار کریں گے تو ان کو پانی دینے سے پہلے صحیح طریقے پہ مکس کرتے ہیں یہ آپ کو روڑے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارا انشاءاللہ یہ ورکر تکڑا ہے یہ سارا پروپر مکس کر کے یہ یک جان بنا لے گا کچھ نرسری مین کچھ نرسری آنرز میڈیا کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں ہیں یعنی جو روٹ پرو موٹنگ ہارمونز ہیں جس کو گروت ریگولیٹرز کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور یہ عموماً وہ ان پودوں کے لئے ڈالتے ہیں جو انتہائی مہنگے ہوں اور زیادہ تر ایمپورٹڈ ایسٹیٹک ویلیو جن پودوں کی ہوتی ہے یعنی جو گھروں میں لوگ خوبصورتی کے لئے لگاتے ہیں تو وہ اس میں مختلف قسم کے گروت ہارمونز ڈالتے ہیں ہم چونکہ لئیرنگ کر رہے ہیں اور یہ سیڈلیس لیمن ہے اس کی لئیرنگ اس کی روٹنگ بہت زیادہ سیمپل ہے اگر پراپر ہیومیڈیٹی ہو تو تقریباً پچانوے پرسنٹ تک سکسس ریشو آ جاتی ہے تو ہم کسی قسم کا اس میں گروت ریگولیٹر استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارا یہ میڈیا اب تیار ہے اگلے سٹیپ میں ہم ان کو پانی دیں گے کتنا پانی دیں گے وہ ابھی آپ کو نظر آ جائے گا اس مرلحالے میں ہم میڈیا میں بکدرے حاجت پانی ڈالیں گے بکدرے حاجت پانی دیں گے دیں گے موسیقی میڈیا میں مناسب مقدار میں پانی ڈالنا چاہیے یہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زیادہ پانی جب ہم اس کی گھٹی باندیں گے تو وہ پانی نکلے گا اور اس سے جو آنا ہمارے جو نئے نوزائیدہ جڑے نکلیں گی وہ زیادہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں اس طرح اگر مقدار سے کم پانی ہے تو ٹائم سے پہلے مطلب جڑوں کے نکلنے سے پہلے پانی اس میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر جڑ جو نکلتی ہے وہ در پانی چونکہ نہیں ہوتا اس لیے وہ جڑ سڑ جاتی ہے میڈیا کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں پانی کا لیول چیک کریں اور اس کے لیے آپ ہاتھ میں ایک گھٹی بنائیں دیکھیں یہ جو نا زیادہ نہ گیلی ہے اور نہ زیادہ ڈرائی سکا ہے جب ہم یہ گھٹی زمین پر گراتے ہیں تو یہ ٹوٹے نہ یہ اس کا جو نا پراپر سٹیج ہے اب ہمارا یہ سٹیپ مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ ابھی فیلڈ میں آپ کو پریکٹیکل ڈیمو دیں گے کہ کیسے ہم لیمن کی شاخ منتخب کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں اور پھر اس کا جو بارک ہے جو پٹ ہے وہ کیسے اتارتے ہیں یہ ناظرین نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے لیرنگ کے لیے مٹی کیسے تیار کی اس کو ہم ہرفیام میں میڈیا بولتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کیسے تیار کی دوسرے مرحلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیرنگ کے لیے ہم شاخ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی چھلائی کیسے کرتے ہیں ہمیشہ ہر وہ لیر کامیاب ہوتا ہے اس پودے پر کہ جس کے بارک میں کہ اس کے چھلکے میں صحیح ٹیم پہ یعنی جولائی اگست میں کافی پانی دستیاب ہو اور یہ جو بارک ہے یہ آسانی سے اترے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑھر کیسے آسانی سے اس کو اتار رہا ہے ہمارا بڑھر پکے ACT کامیاب ہم ictionہ - کیسر ہمارا 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 کیریft میں یہاں ہوں ہوں جزاں روز شکریہ موسیقی 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 ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ کعوش آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اگر جو پروسس ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے اگر اس میں کوئی question ہے کوئی بات properly ہم آپ کو سمجھا نہیں سکے تو لازم کمنٹ کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ simple language میں آپ کو پروسیجر explain کریں ہمارا youtube channel AgriHorizon اس کو subscribe کریں ساتھ میں جو bell icon ہے اس کو لازم press کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی notification timely آپ کے پاس پہنچ دی رہا ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو کا part 2 ہم بہت جلد شوٹ کریں گے جب یہ لیئر اس پہ روٹس آ جائیں گے اور ان کو clip کر کے ہم زمین میں یا لفافے میں شفٹ کریں گے تو لازم اس کی update انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ نگہبان لائیں لائیں لائے جی کی لائیں اللہ